اسلام علیکم ویورز آسیا بیلیج فوڈ پہ خوش آمدید آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں گرمیوں کے لئے تھنڈا تھار بہت ہی مزیدار کیری کے پنکی ریسیپی اس شربت کے خاص بات یہ ہے کہ اسے بنا کر آپ پوری گرمی تک استعمال کر سکتے ہیں یہ شربت ہاتھ پیر کی جلند کو بھی دور کرتا ہے اور جگر کی گرمی کو بھی دور کرتا ہے اس شربت کی بہت ہی آفادیت ہے چلے آئیں ہم اپنی ریسیپ کو سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ایک کلو کیرییاں لئی ہیں اس کو میں سلائسر کی مدد سے چھل لوں گے کیری کا شربت بنانے کے لئے میں نے کچھی پکی کیری کا استعمال کیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں ساری کیری کو چھل لوں گے ہمیں کیری کو اس طریقے سے بیچ سے کٹ کر لوں گی اور اس کی گھٹیاں ری موف کر دوں گی اور اسے بیچ سے اس طریقے سے بڑے بڑے پیسز میں کٹ کر لوں گی کیونکہ ویورز کیری کو ہمیں سب وائل کرنا ہے اس وجہ سے میں اس کو رفلی کار لوں گی آپ کو چھوٹا بڑا جیسے بھی آسانی ہو اسی طریقے سے کٹ کر لیجئے گا کیری کٹ کرتے ہوئے ویورز جو اس طریقے کا کیری کے اوپر کا موہ ہوتا ہے وہ بھی لازمی کٹیے گا اب اس طریقے سے میں ساری کیری کو کٹ کر لوں گی اور یہ ہماری ساری کیری ماشاءاللہ دیکھیں کٹ ہو گئی ہے اب کیری کو ہم پکنے کے لیے رکھتے ہیں کیری پہ میں نے تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی دالا ہے اور میری ایک کیرو کیری آئیں اس میں میں نے تقریباً سات سو گیرام چینی ایٹ کر رہی ہے ہم میسے ڈھاک کر تقریباً پندر سے بیس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور بھی بس چینی دالتے وقت کی ویڈیو مجھ سے گلتی سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں بیس منٹ بات یہ اچھے سے دیکھیں پک گیا ہے میں آپ کو چیک کر آتا ہوں کہ اس میں میں ہلکا سے بھی ہاتھ ماروں گی تو دیکھیں یہ بلکل ہلوہ کیتنا ہو رہا ہے بلکل گھول ہے اسی طریقے کا میرے کو چاہیئے اب میں اس کو چولہ بند کر کے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھے سے کیری تھنڈی ہو گئی ہے اب میں اسی مکسی جار میں ڈال کر گرائنڈ کریں گے ویورز اس شربت کو بچوں کو لازمی پنا کے دیں کیونکہ جو بچے اسکول جاتے ہیں اسکول آتے ہیں اتنی شردی تھی گرمی کے موسم میں یہ شربت بچوں کو گرمی اور لوسے بھی بچاتا ہے وہ بڑوں کے لیے بھی دیکھیں بہت ہی مفید ہے یہ شربت اب دیکھیں اس طریقے سے میں سارے کیریوں کو فائن سا بلینڈ کر لوں گے اسی طریقے کا میرے کو چاہیے تھا اب میں سے کسی بول ہے اس میں نکال لوں گے اچھے ویورز میں آپ کو اس کو سیف کرنے کا پہلے طریقہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم اس کو سیف کر سکتے ہیں کہ جب مہمان آئے تو مہمانوں کو ہم فوری فوری نکال کے سرف کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس اس طریقے کا پیس شربت بند کر رکھا با ہوگا تو ویورز اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ شربت آپ کے پاس پوری گرمی سیف رہے تو ویورز کیری اُبالتے ہیں وقت ون فورت اس میں ٹارٹری کا ایٹ کر دیجئے گا کیونکہ میں نے یہ شربت ابھی کے لئے ہی بنایا ہے پورا سیف کرنے کے لئے نہیں بنایا ہے اس لئے ویورز میں نے اس میں ٹارٹری ایٹ نہیں کری اسی حساب سے کونٹیٹی بھی بڑھا دیجئے گا کیری کی اور چینی کی ٹارٹری ون فورت سے زیادہ نہیں دالیے گا بہت زیادہ کھٹا سا جائے گی اب میں آپ کو شربت بنا کر دکھاتے ہوں کس طریقے سام یہ شربت سرف کر سکتے ہیں کھٹا میٹا سا یہ دیکھیں میں نے چند پتے پودینے کے لئے ہیں پودینے کے بلکل فریش پتے لئے ہیں یہ بھی ہمارے میدے کے لئے ہزمے کے لئے بہتی مفید ہیں اور اس کی بھی تاثر ٹھنڈی ہوتی ہے اسے میں ہلک ہلکہ کر کے کھوٹ لوں گی اب یہ دیکھیں یہ میں نے کھوٹ کے پیس الگ سا بنا لیا ہے پودینے کا اب یہ میں نے ون ٹی سپون زیرہ لیا ہے زیرہ بھی ہمارے حاسمے کے لئے بہتی بہترین ہوتا ہے یہ بھی ہمارے میدے کی جلنگ اور گرمی کو دور کرتا ہے ون ٹی سپون میں میں کالا نمک ایٹ کروں گی میں نے ون ٹی سپون بھونوہ سپیز زیرہ ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون کالا نمک ایٹ کیا ہے اور جو میں نے پودینے کی پتے جو کھوٹے تھے وہ ایٹ کروں گی اسے ڈال کے ہم اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ لوک وائس بھی بہتی زبردست ہے یا اس کا زائقہ بھی آپ کو بہتی زبردست لگے گا جب آپ پینگے نا تو بہتی ماشاءاللہ بہتی زبردست لگے گا آپ کو ایک جگہ آپ تین تین گلاس پینگے اس میں میں دیکھیں بہت اٹ کر دوں گی اس میں ابھی ہم آئے دیکھیں تھنڈا تھار کیری کا پنہ کیری کا شربت بلکل ریڈی ہے آپ اس شربت کو بنا کے پوری گرمی کے لیے سٹور کر سکتے ہیں یہ بچوں بڑوں کے لیے یقصہ مفید ہے یہ لوگ سے بچاتا ہے گرمی میں تو لازمی بنا کے بچوں کو بڑوں کو دیں یہ جسم کو تھنڈا رکھتا ہے لوگ اور ہیٹ سٹوک سے بھی بچاتا ہے آپ اس لیسیپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب اس شربت کو میں گلاس پر سرف کرتی ہوں یہ دیکھیں بھی بس ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے لوگ وائس بھی بہت ہی زبردست ہے یہ پینے میں بھی آپ کو بہت ہی زائقے دار لگے گا آپ ایک کے جگہ تین گلاس بھی نہ پسند کریں گے میں پودینے سے گانش کر دیتی ہوں اب یہ دیکھیں زبردست ہمارا کیری کا شربت تیار ہے آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگے کمیرس میں لازمی بتائیے گا اس سے میری حسنہ ضائع ہوتی کہ میں یوٹیوب پر کیسا کام کر رہی ہوں اور میری ویڈیو کو ساتھ زیادہ لائک اور شیئر کیجئے اور پاسی بریش فور کو زیادت دیجئے نیکس ریسیپی کے ساتھ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ